السلام علیکم میرا نام احمد بھے بھائی اور آج ہم پیرا سائٹیزم اور اس کی احمد کے بارے میں ڈسکس کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا ہے کہ پیرا سائٹیزم ہوتی کیا ہے تو پیرا سائٹیزم سب سے پہلے ہی ہوسٹ اور پیرا سائٹ کے درمیان ایک ریلیشنشپ ہے اس کو پیرا سائٹیزم کہتے ہیں تو سب سے پہلے ہوسٹ ہوسٹ آپ کو پتہ ہے میز بان کہتے ہیں اور پیرا سائٹ پیرا سائٹ ایک ایسا آرگنیزم جاندار ہے جس میں جو کہ ہوسٹ میں رہتا ہے اور اس سے خوراک حاصل کرتا ہے اور وہیں اسے شنٹر بھی لیتا ہے اور وہیں ہی رہتا ہے یہ بتاتے ہیں کہ اس میں یہ خوراک بھی حاصل کرتا ہے پروڈکشن بھی اور وہیں سروائیول اس کی کنڈیشن ہوتی ہے اور اس میں یہ کئی طرح کے ہوتے ہیں جو کہ کچھ ہوتے ہیں کہ ہوسٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں اور کچھ ہوسٹ کو نقصان دے نہیں ہوتے کچھ پیرا سائٹ تو اس میں ڈیزیز ہو جاتی ہے جاندار میں اور وہ پیرا سائٹ جو ڈیزیز کا کاز کرتے ہیں انہیں انفیسٹیشن کرتے ہیں اور ان میں دو کٹیگریز ہیں پیرا سائٹ کی ایکٹو پیرا سائٹ اور دوسری اینڈو پیرا سائٹ ایکٹو پیرا سائٹ جو ہوتی ہے وہ ہوسٹ کے آؤٹسائیڈ دا باڈی ہوتے ہیں اور جیسا کہ اس کی اگزیمپل ہے فنجائی جو کہ خوشکی ڈینڈروف غیرہ بالوں میں جو کے وجہ بنتے ہیں اور ایکٹو اینڈو پیرا سائٹ سے ایسے پیرا سائٹ جو کہ باڈی کے انسائیڈ باڈی کے اندر جو ہوسٹ کی ہیں ان میں یہ ہوتے ہیں تو اس کی اگزیمپل دیکھیں تو ٹیپ وارم جو کہ ایک آدمی کے جو انٹرسٹائن وغیرہ اس میں یہ پہ جاتے ہیں تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کومنٹ اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں تاکہ دوسرے جو سٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی فیدہ ہو تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ